سبسکرائب کیجئے میس ایس پیشل کو اور دوائیے اس گھنٹے کو تاکہ دینک راسی فلکی بیڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نمشکار دوستوں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے میس ایس پیشل میں تو آئیے آج کے بیڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کسی نام بالوں کے لیے شال دوہجار بیس کا شمع کیسا رہنے والا ہے سی نام کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا نام انگلیس الفاویٹ کے سی اکچھر سے شروع ہوتا ہے یہ بیڈیو صرف اور صرف ان کے لیے ہی ہے اس بیڈیو میں ہم جانیں گے کہ سی نام بالوں کے لیے شال دوہجار بیس کا شمع کیسا رہے گا دوہجار بیس کے کس مہینے میں آپ کو فائدہ ہوگا دوہجار بیس کے کس مہینے میں کب کب آپ کو نقشان ہوگا کس وقتی سے آپ کو خطرہ ہے اور کس وقتی کے شاتھ آپ کو اپنا شمبند بہتر کرنا ہوگا اور بھی بہت باتیں ہم جانیں گے لیکن سب سے پہلے آپ میس ایسپیشل کو شبسکرائب کر لیں اس کے بل آئیکن کو all pay on کر لیں اور اس بیڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد ہر جگہ سیئر کر دیں واتس ایپ، فیس بوک، انسٹراغرام ہر جگہ سیئر کر دیں تاکہ اس دنیا میں شی نام کے جتنے لوگ ہیں وہ سبھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے شمع کو بہتر کر سکیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے سنشپت میں اس کے بعد جانیں گے شاڑی باتیں بستار سے تو سب سے پہلے جانتے ہیں سوٹکٹ میں آپ کے پریم شمبند کے بارے میں دوستوں 2021 میں آپ کے پریمی اور آپ کے پریمی کا کے بیچ نوک جھوک ہوگا کچھ ایسے حالات آئیں گے جب آپ کے پریم شمبند کی پرکچھا ہوگی آپ دونوں میں نوک جھوک بہت زیادہ ہوگا لیکن چنتہ نہ کریں کیونکہ پریم شمبند کے لیہات سے 2021 کا شم ہے آپ کے لئے بہتر رہے گا اس عبدی میں اس ورس میں سی نام کے بہت سے لوگ پریم بیواہ کریں گے لف میریز کریں گے اور اپنے پریم شمبند کو بہتر بنانے والے ہیں تو دوستوں آپ کے سال 2020 کے راسی فل کے مطابق 2020 کا شم ہے آپ کے لئے کافی جیادہ خاص رہنے والا ہے اس ورس میں کئی گرہ کئی نقشتر آپ کی چال کو پریشان کریں گے وہیں کچھ ایسے گرہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے جو اس ورس سے پہلے آپ کے بیرودھی تھے آپ کا برا چاہتے تھے ایسے گرہ اس ورس میں آپ کا شاتھ دے سکتے ہیں لیکن جو گرہ پہلے آپ کا ساتھ دیتے تھے وہ گرہ اس ورس میں آپ کا شاتھ نہیں دیں گے اگر خاص طور پہ دیکھا جائے 2018 میں آپ کے عارتھک جیون کو خوشحال بنانے میں کافی جیادہ ہلپ کرنے والی ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو 2020 میں آپ کا پیسہ کافی جیادہ خرچ ہوگا 2020 میں اپنے خرچوں پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا ویسے 2021 کے شروعات میں چھاتروں کے لیے بیدیارتھیوں کے لیے سمیں شامان نے رہنے والا ہے 2021 کے شروعات میں آپ کو جو پرنام ملے گا وہ پرنام آپ کے لیے جیادہ بہتر نہیں ہوگا لیکن آپ چنتہ نہ کریں کیونکہ آنے والا کچھ وقت آپ کے لیے بہتر رہے گا وہ بہتر کب ہوگا وہ ساری باتیں ہم آگے جانیں گے لیکن سال کے انت میں گروہ برسپتی کے صبح پرواہب کے وجہ سے آپ کو پرکشہ میں سفلتہ ملے گی آپ کے کریئر میں آپ کو نتی ملے گی 2021 میں آپ کا پاری وارک جیون جیادہ اچھا نہیں رہنے والا ہے 2021 کے بیچ میں اور 2021 کے لاشٹ میں بھی آپ کے پڑیوار کا ماحول جیادہ بہتر نہیں رہے گا اور اس کے مکھ وجہ بھگوان سنی دیب ہوں گے سنی دیب آپ کے پاری وارک جیون کو بہتر نہیں ہونے دیں گے اس ورس میں آپ کے ماتا پتا کا شواست کافی جیادہ خراب رہے گا جس کے وجہ سے آپ کا پاری وارک جیون جیادہ اچھا نہیں رہے گا ویسے اگر آپ کے بیباہک جیبن کی اور دیکھا جائے تو 2020 کے شروعات میں آپ کا دامپت جیبن جیادہ اچھا نہیں رہنے والا ہے کیونکہ سال کے شروعات میں سنی دیب اور منگل دیب کی درشتی آپ کے بیباہک جیبن کے لیے تنابپورن رہنے والی ہے اس کے بعد کچھ وقت کے بعد آپ کا سنتان پکچ بیاکل ہو جائے گا آپ کے جو بچے ہوں گے ان کے ساتھ جو گھٹنا گھٹے گی وہ جیادہ بہتر نہیں ہوگا لیکن پھر اپریل سے لے کر ستمبر کے بیچ آپ کے پاری وارک جیبن میں آپ کے بیباہک جیبن میں اور آپ کے سنتان کے ساتھ کچھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا پڑنٹو ستمبر کے بعد پھر سے آپ کا یہ سارا کچھ خراب ہو جائے گا پڑنٹو آپ چنتہ نہ کریں نومبر کے سروعات سے ہی آپ کا دامپت تیجی برن بہتر ہو جائے گا اور آپ کے سنتان پکچ سے آپ کو کھس کھبڑی پرابت ہو سکتی ہے دوستوں اس ورس میں راہو اور کیتو کے وجہ سے آپ کا شواست جیادہ بہتر نہیں رہنے والا ہے سال دوہجارے کس میں آپ کے پیٹ میں کچھ دکت ہوگی اور اس کے علاوہ تھکان کافی جیادہ ہوگا اور مانسک تنا بھی ہوگا جس کے وجہ سے آپ کا شواست اچھا نہیں رہے گا اور دوہجارے کس میں آپ کو کمر درد کی سمبھاونا بھی کافی جیادہ رہے گی اگر آپ کے پڑیم شمبند کی اور سوٹ کٹ میں دیکھا جائے تو پڑیم شمبند کے لیے حادثے دوہجارے کس کا شم ہے آپ کے لیے کافی جیادہ بہتر اور شاندار رہنے والا ہے اس پوڑے ورس میں اپریل سے لے کر ستمبر کا مہینہ پڑیم شمبند کے لیہاد سے کافی جیادہ بہتر رہے گا آپ میں سے بہت سے لوگ اس ورس یعنی کی سال دوہجارے کس میں پریم بیواہ کریں گے اور ان کا دامپتی جیبن بہتر رہے گا تو اب جانتے ہیں پوڑے بستار سے آپ کے کریئر کے باڑے میں اس کے بعد آپ کے آرثک جیبن کے باڑے میں تو ویڈیو کو آپ بڑے ہی دھیان سے دیکھتے رہیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کریئر کے لیہاد سے دوہجارے کس کا شم ہے آپ کے لیے کافی جیادہ بہتر اور شاندار ہونے والا ہے دوہجار اٹھار دوہجار انیس اور دوہجار بیس کے مقاولے دوہجارے کس کا شم ہے آپ کے لیے کافی جیادہ شاندار رہے گا اس ورس میں آپ کا الگ الگ بیدیسی کمپنیوں سے سمپرک ہوگا اور آپ کے کریئر میں انتی کا موقع آپ کو ملے گا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو دوہجارے کس میں بیدیس یاترہ کرنے کا ابسر ملے گا اور اس یاترہ میں انہیں فائدہ کافی جیادہ ہوگا ان کے پاس پیسے کافی جیادہ آئیں گے اور جس کارج کے وجہ سے وہ بیدیس یاترہ کریں گے ان کا وہ کارج بھی پورا ہوگا لیکن ایک سمسیہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی لوگ خود کا کام کرتے ہیں بے پاری ہیں بیجنس من ہیں وہ لوگ اپنے کام کاج میں کہیں کوئی لاپڑواہی نہ کریں اپنے کام مکاج میں آپ دوہ جارے کس میں شاودھان رہیں کیونکہ سمبھاونا ہے کہ اس ورس میں آپ کو کسی پرکار کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور پھر اس سال کے شروعات میں مکہ طور میں مدھ فربڑی سے لے کر مدھ مارچ کے بیچ آپ کے اوپر کچھ بری پریشانی آ سکتی ہے کیونکہ ایسی سمبھاونا ہے کہ اس عبدی میں آپ کے کارے چھتر میں آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الجام لگے گا جس کے کارن آپ کو اپمان سہنا ہوگا آپ کی چھبی کو نقشان ہو سکتا ہے حالانکہ آپ اپنے شطرکتہ دکھاتے ہوئے اپنے بیجنس کو رفتار دینے کی ساتھ ساتھ کئی طرح کی نئی ڈیل اور نئے سمجھوتے پر کارج کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جس سے آپ کو فائدہ کافی جیادہ ہوگا کل ملا کر اگر ہم دیکھ ہیں تو کریئر کے لیحاد سے 2020 کا شمعہ آپ کے لئے بہتر رہے گا تو اس کے بعد جانتے ہیں آپ کے ارثیق جیون کے بارے میں یعنی آپ کے فائننسیل حالات کے بارے میں دوستوں پیسوں کے لیحاد سے 2020 کے شروعات آپ کے لئے جیادہ بہتر نہیں ہونے والی ہے اس ورث کے شروعات میں آپ پیسوں کی دکھت جھیل نہیں پڑے گی لیکن آپ چنتہ نہ کریں کیونکہ اپریل سے لے ستمبر کا مہینہ آپ کے پیسوں کے لیحاد سے کافی جیادہ بہتر ہے شال کے شروعات دو تین مہینوں کو اگر آپ جھیل لیتے ہیں تو اپریل کے بعد آپ کو پیسوں کی دکھت نہیں آئے گی کیونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جب برسپتی آپ کی راسی کے اکادس بھاؤ میں براج مان ہوں گے اس شمی آمدنی کے لیحاد سے آپ کا گرہ آپ کا پورا ساتھ دے گا لیکن پھر ستمبر کے بعد سے نومبر تک کا شمی آپ کے دھن سم پتی کے لیے بہتر نہیں رہے گا اس عبدی میں آپ کو پیسے کی شمس کافی جیادہ آئے گی اور آپ مانسک پریشانی میں آجائیں گے لیکن پھر 20 نومبر کے بعد سے آپ کا شمی بہتر ہو جائے گا اور پھر شال کے انت میں آپ کو پیسوں کی کئی دکت نہیں آئے گی پرانتو آپ کو اپنے فالتو کے خرچوں پر کنٹرول کرنا ہوگا اگر اپنے فالتو کے خرچ پر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو پیسوں کے لیہاد سے آپ کا شمی شاندار ہو جائے گا اور اگر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو آپ پیسوں کی دکت جھل نہیں پڑے گی تو اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی لکھائی کے بارے میں دوستوں سکھا کے لیہاد سے آپ کا شمی شام ان رہنے رہنے والا ہے ملا جلا رہنے والا ہے اس ورث کے شروعات میں پڑھائی لکھائی میں آپ کا من بہت کم لگے گا اور پڑھائی لکھائی میں آپ کا من نہیں لگے گا اس وجہ سے آپ کا پرنام بھی آپ کے پکش میں نہیں آنے والا ہے لیکن مائی کے مہینے سے لے جولائی کے مہینے کا سمیں پڑھائی لکھائی کے لیہاد سے کافی جیادہ بہتر اور شاندار رہے گا میس راسی میں منگل دیب کا گوچر ہو نے سے آپ کے چھٹے بھاؤ میں 6 ستمبر سے 22 اکٹوبر تک رہنے والے ہیں جس کے کارن اس عوضی میں پرتی یوگی پرکشاں کی لیے آپ کا شم بہت جیادہ بہتر رہے گا آپ میں سے جو بھی لوگ پرتی یوگی پرکشاں کی پڑھائی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے نومبر کا شم کافی جیادہ شاندار رہے گا اگر آپ کو سفلتا ملے گی تو نومبر کا مہینہ آپ کے لیے کافی جیادہ بہتر رہے گا اب جانتے ہیں آپ کے شواست کے باڑے میں دوستوں سواست کے لیہاد سے آپ کا شم ملاج یعنی کی ٹھک ٹھک رہنے والا ہے بہت جیادہ بہتر یا بہت جیادہ خراب نہیں رہے گا اس ورس میں اپنے کھان پان کا اپنے رہن سہن کا آپ پورا دھیان رکھیں اگر آپ ایسا کر پاتے ہیں تو آپ کا شواست آپ کا ساتھ دے گا ویسے اس ورس چھایا گرہ کیتو کی ستھیتی آپ کی راسی کے اسٹم بھاو میں اور راہو کی دوتی بھاو میں ہو نے کے وجہ سے آپ کو پیٹ کی دکت جھیل نہیں پڑے گی جس کے وجہ سے آپ کا شواست جیادہ بہتر نہیں رہے گا تو دوستوں اب جانتے ہیں کہ دو ہجار اکیس میں آپ کا دام پتی جی بڑھنے اور شنطان کا سکھ کیسا رہنے والا ہے ورس دو ہجار بیس کی شروعات آپ کے لیے جیادہ اچھی نہیں رہنے والی ہے کیونکہ شروعات میں جہاں منگل دیب آپ کی راسی کے پرثم بھاب میں ہوں گے وہیں شنی دیب کی درشتی بھی آپ کی راسی کے سپتم بھاب میں ہونے والی ہے جس کے وجہ سے آپ کا دام پتی جی بڑھن جی آدھ اچھا نہیں اور اس کے بعد آپ کا دام پتی جی بہتر ہوگا اور تھوڑے بہت انکھول پرنام آپ کو پرابت ہونے والے ہیں تو اب جانتے ہیں خاص طور پہ آپ کے سنتان پکش کے بارے میں سی نام بالوں شنتان پکش کے لیے دو ہجار کس کا شمعہ ملا جلا رہنے والا ہے لیکن بسیس طور پہ اپریل سے لے ستمبر کے بیچ کا سمیں آپ کے لیے پورے ورث میں بہتر رہے گا اس اب دھی میں آپ کے شنتان کے ساتھ آپ کا شمبند مجبوط ہوگا آپ کے سنتان کی ترقی ہوگی آپ کا شنتان اپنے جیوان میں بہت آگے بڑھے گا تو سی نام بالوں اب جانتے ہیں کہ دو ہجار کس میں آپ کس اپائی کو فالو کریں گے تو آپ کا شمع شاندار ہوگا دوستان اپائی یہ ہے کہ دو ہجار کس میں آپ منگل بار اور شنی بار کے دن سندر کانڈ کا پاٹھ کریں اور اگر پوسیبل ہو پائے تو بجرنگ بان کا پاٹھ آپ ڈیلی کریں رو جانہ کریں یہ آپ کے لئے آپ کے آنے والے وقت کے لئے کافی جیاد آوشک ہے دوسرا اپائی ہے کہ دو ہجار کس میں آپ سرج دیب کو پرتی دن تامبے کے پاتر سے ارخ دیں اس اپائی کو فالو کرنے سے بھی آپ کا شمع بہتر ہوگا اب جانتے ہیں آپ کے تیسرے اپائی کے بارے میں دوستوں دو ہجار کس میں آپ کم سے کم ایک وار کسی بھی جیوتیر لنگ کا درسن کریں آپ کا شمع شاندار ہو جائے گا تو اب جانتے ہیں آپ کے لاوکاری رنگ کے بارے میں دوستوں آپ کے لئے لاوکاری رنگ ہے سفید گلابی پیلا کتھائی اور نارنگی اس رنگ کو دو ہجار اکس میں اپنے جیبن میں آپ اصطان دیں آپ کا شمع شاندار ہو جائے گا تو اے نام والوں یہی تھا آپ کے دو ہجار اکس کا شمپور نفلہ دیس انوکھا ٹوٹکا اور بھاگیشالی رنگ تو اب آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں میس ایس ایس کو شبس کر دیں اس کے بیل آئیکن کو آل پی آن کر دیں اور اس ویڈیو کو وات سیپ فیس بوک انسٹراغرام ہر جگہ سیئر کر دیں تاکہ بانکی لوگ بھی اپنے شمع کو بہتر کر سکیں